ہیلو دوستو دوستو میں آپ کو آج کچھ آپ کے جو ویک پوائنٹ ہے ان کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں ایک جام کے بارے میں تم آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آج میری آپ ایک بات دھیان سے سنیں دیکھو آپ کسی بھی ایک جام کے لیے تیاری کرتے ہیں تو آپ کہاں کہاں پر کمجور پڑ جاتے ہیں وہ میں آپ کو جانکاری دوں گا سبجیکٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں سبجیکٹ کی میں بعد میں بات کروں گا لیکن کچھ آپ کی جو اندھرونی جو کمی ہوتی ہیں آپ کی مطلب کی آپ انہیں کیسے بدل سکتے ہیں وہ آپ کی چھپی ہوئی ہیں لیکن آپ کو اسے بدلنے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو میں کچھ ایسے ایکجامپل دوں گا جو ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور آنے والے سمیہ میں بہت سارے سٹوڈینٹ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے تو میں ماننے کے چلتا ہوں تو میں کسی کوچنگ سینٹر پر جاتا ہوں کوچنگ لینے کے لیے ابھی تو بند ہے کوچنگ سینٹر کچھ سمیہ میں کھل جائیں گے آپ بھی جائیں گے تو وہاں پر آپ بولتے ہیں سر مجھے ایچ ایسی کا ایکجامپ کلیر کرنا ہے اور میرا سیلیکشن ہونا چاہیے چاہیے کچھ ہو جائیں تو تیچر کیا سوچتا ہے کہ بھائی اس کی مجبوری ہے کوئی تیچر ایسا ہوگا جو اس کے بھلے کے لیے سوچے گا نہیں میں آپ کو بتا دوں تو زیادہ تر جو کوئی بھی تیچر ہے یا پھر آن لائن کورس چل رہے ہیں یا پھر کوئی انسٹوٹ کھول کے بیٹھا ہے یا پھر کوئی کیسے ہی ٹورسن پڑھا رہا ہے تو سبھی کیا سوچتے ہیں آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں دیکھو ہم نے بھی بیت چلایا ہم اپنی بھی مان کر چل رہے ہیں کیونکہ سبھی یہی کام کرتے ہیں میں الگ نہیں ہوں میں بھی ان جیسا ہی ہوں کیونکہ سبھی ایسا کرتے ہیں لیکن ہماری جو بھامنا ہے آپ کا سیلیکشن دلانے کی ہے ایسا نہیں آپ کو ٹھگنے کی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھو آپ کسی انسٹوٹ پر گئے تو میں اپنی کہانی بتا رہا ہوں تو میں نے ان سے بولا سر مجھے ایکجام کلیر کرنا ہے تو اس نے میرے سے کہا کہ ہو جائے گا ایکجام کوئی دکت نہیں ہے آپ ہمارے طریقے سے تیاری کروں تو میں نے ان سے بولا سر ٹھیک ہے میں آپ کے طریقے سے تیاری کروں گا پہلے مجھے ڈیمو چاہیے تو ایک بات بتاؤں کوئی بھی اگر سٹوڈینٹ اگر کسی ٹیچر سے ڈیمو لے رہا ہے اور وہ انسٹوٹ کا جو مالک ہے اونر ہے وہ اس ٹیچر کو آپ کے پاس بھیجے گا ڈیمو کے لیے جو بیسٹ ہے اور ایک بات نوٹ کر لینا وہ کیبل آپ کو جادہ سے جادہ دو دن ڈیمو دے گا اور دو دن وہ ایسا ڈیمو دے گا کہ آپ کو بلکل بھر دے گا ایک برکار سے پرپیکٹ کر دے گا کہ ہاں بلکل اچھا پڑھاتے ہیں لیکن جیسے آپ نارمل کلاس میں آگے دو دن چار دن کے بعد تو بلکل وہاں پر پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیسے تیاری کرتے ہیں اور کیسے ہمیں لوٹا جا رہا ہے تو یہ گمراہ کرنے والی بات ہے تو میں کسی انسٹوٹ پر گیا تھا میں اپنی کہانی بتا رہا ہوں تو انہوں نے ایسا ہی کیا مجھے ڈیمو دے دیا لیکن دو تین دن بعد مجھے دکھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے جب میں نارمل کلاس میں گیا تو میں نے ان سے بات کی کہ ڈیمو میں تو آپ نے یہ دکھایا تھا نہیں کہ سر ایسا ہی ہے ایسی پڑھائی کر دے کوئی فرق نہیں ہے آپ کی سوچ کا فرق ہے تو ٹھیک ہے میں نے سوچا ٹھیک ہے بھائی ایسی بات ہے پھر دوسرے دن میں نے سوچ بدلی کہ میں نے اپنے ایک پھرینڈ کو بھیجا بھیجا آپ ان سے ڈیمو لیں اور جب یہ ڈیمو کے لیے بھولے تو جس سبجیکٹ کا یہ ڈیمو دے رہا ہے اور جو ٹوپک کا دے رہا اس کا ڈیمو نہیں لینا تو میں اپنے حساب سے ڈیمو لینا آئے تو وہ ڈیمو کے لیے گیا تو وہاں پر اس نے پھر وہی ٹوپک اٹھا دیا ٹیچر نے لیکن جو بچہ تھا اسے ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا تو اس بچے نے کیا کیا اس بچے نے اس ٹیچر سے بولا سر مجھے اس سبجیکٹ کا ڈیمو چاہیے اور اس ٹوپک کا ڈیمو چاہیے تو ٹیچر تو ایک ایک سبجیکٹ کا الگ ہوتے تو اس نے جیسے ہی بولا تو ٹیچر نے منع کر دیا نہیں ہم ڈیمو میں یہی دیتے ہیں تو اب آپ سوچنا کہ وہ کیسے آپ کے ساتھ ویہوار کر رہے ہیں آپ کو کیسے لوٹ رہے ہیں سب سے بڑی کہانی یہ ہوتی ہے دوسری کہانی میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں دوسری کہانی کونسی آپ کی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری کہانی یہ ہے کہ جب exam date fix ہو جاتی ہے آپ تب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر آپ کسی institute پر جاتے ہیں پھر آپ کو اچھے دھنگے سے مطلب کی ایسے لوٹا جاتا ہے کہ مطلب کی پیسہ کتنا ہی برباد ہو جائے لیکن آپ کو کیا چاہیے selection اور وہ اپنی جے بھرتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ 21 دن پہلے تیاری کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو لوٹا جائے گا ایک اور بات دیکھو آپ کہاں پر کمی ہے جو آپ کی جو آپ کا selection ہی ہوتا وہ کمی میں آپ کو تیسری نمبر کی جو کمی بتاتا ہوں آپ وہ پڑھتے ہیں جو آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھتے ہیں بلکل جو آپ کو آتا ہے بار بار وہی revision کرنا بار بار وہی revision کرنا لیکن ٹھیک آپ وہی پڑھیں لیکن اس بک میں اور بھی چیزیں ہیں پڑھنے کے لئے جو آپ کو نورمل لگتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اور بھی چیزیں ہیں اسے پڑھنے کے لئے آپ ان کو نہیں پڑھتے پھر آپ 3-4 نمبر سے آپ کا selection رکھ جاتا ہے اگر وہاں سے کوئی question put ہو جاتا ہے یہ آپ کے تیسری کمی ہے تین کمی میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے چوتھی کمی میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بچہ حسیار ہوتا ہے کوئی کمجور ہوتا ہے اور آپ کسی بھائی سے سمپر کرتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا چاہیے یہ پڑھنا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیسے پڑھنا ہے دیکھو پانچوں انگلی کبھی برابر نہیں ہوتی آپ کو اپنے حساب سے چلنا ہے آپ کو selection نکالنا ہے اور جو کمجور بچے ہوتے ہیں میں ان کے لیے بولنا چاہتا ہوں اگر انہیں میت نہیں آتا ہے تو بلکل دھیان نہ دیں کیونکہ آپ کا سمیں ہی برواد ہوگا آپ سوچیں گے کہ میں advance سیکھ لوں گا جب آپ کا بیل سی کمجور ہے جب آپ نے آٹھ سے دسویں بارمی جو بارمی آپ نے کیا آٹھ سے دسی تو میں نہیں کہوں گا تو آپ کیسے science والا کام کر سکتے ہیں تو بھائی آپ کے پاس اور چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے دیکھو جب آپ نے regular class لیت تب ہی آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ اس سمیں میں کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا تو میں آپ سے بول رہا ہوں کہ arithmetic پر دھیان دیں بلکل آرام سے کریں advance کے چکر میں نہ پڑھیں advance کے وہ topic کریں جو آپ کو آتے ہوں جیادہ میں 77788 question آتے ہیں اور ہندی میں بھی آپ کے 3 question غلط ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے کہ آپ پڑھتے نہیں اور میں پھر ہم وہ چیز کراتے جہاں سے بچے کا selection ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بچے جڑے ہوئے دیکھو میں نے ابھی تک نہیں تیاری کر رہی ہے آپ بھی تیاری کر رہے کمپنی سن اتنا جاد آئے کہ ایک سیٹ پر میں آپ بتاؤ کم سے کم ہجار ہجار بچے فائٹ کر رہے ہیں کم سے کم ہریانپولیس کی ہم بات کریں گرام سچیب کی ہم بات کریں لاکھوں کی سنکیہ میں کنڈی ریٹ ہے جو پیپر دینے کے لیے جاتے لیکن لگتے کتنی ہے وہ جتنی سیٹ ہوتی ہیں کہا پر مار کھاتے ہیں انہوں نے پڑھا نہیں دھنگ سے پڑھتے ہیں ایسے نہیں ہوتا سلیکشن اور میں چاہیے پڑھنا شروع کر دیں ایگزام ڈیٹ جب آئے گی وہ آ جائے گی اسے چھوڑیں آپ اس کے بھروسے بیٹھے ایگزام ڈیٹ آئی آپ چود ایگزام کلیر کر دیں نہیں ہو سکتا آج سے ہی سوڈل بنا لیں ہر سبجیکٹ کو ٹائم دیں لیکن سبجیکٹ ایسے ہوتے جسے سبجیکٹ 25% آتی اگر آپ اس میں 25% سکور کر دیا تو آپ سیلیکشن ہو جائے اگر آپ اس میں 3-4-5 کوششن غلط کر دی اور آپ دیپلی نہیں پڑے جہاں سے ایگزام آتا ہے تو آپ سیلیکشن رکھ جائے گا میت پڑھنے کا پڑھنے پڑھنے کیا پڑھنے جو سٹرونگ کرو ہریان چھوٹا سا دیپ لی کریں بلکل کوششن آتی تو بھائی آپ کی مرجی کہیں سے پڑھ سکتے لیکن ہریان جی نوٹس بنا رہے جو بچہ جو بھائی ہم پچاس پرسن چھوٹ پر دیں گے نوٹس ملیں گے چھٹی کلاس سی بارمی کلاس تک بیچ بطلب کی پرچیج کر رہا ہے ہم کریں گے کیونکہ ہمیں آپ کا سی چاہیے آپ چاہیے کچھ بھی کمنٹ کریں ہم کریں کچھ بھائی ایسے جن سوچ کی بجے سے جیسے کوئی کمنٹ کرے گا ایسے بھی انسٹوٹ ہے جنہوں نے تین تین ہزار چار چار ہزار فیس کر رکھی ہے ٹھیک ہے میں زیادہ نہیں کہوں گا اور آخری میں اتنا ہی کہوں گا جب بھی ایگزام ہو آپ کسی بات کرتے ہیں چلو ٹھیک بھائی اگر آپ سبھی کوئی ویڈیو اچھی لگی تو دوستو آپ سبھی نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ آپ سبھی کا بہت دھنیا